بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین میری طرف سے سب کو عید مبارک آج ہم بات کریں گے جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے آپ کے لئے جلائی کا مہنہ کیسا ہو سکتا ہے بزنس کیریئر تعلیم صحت شادی ٹریول تمام ضروری چیزوں پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو پوری دیکھیں اس ویڈیو کی کچھ بچوں نے فرمائش کی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو جلائی کا مہنہ آپ کے لئے نورمل ہو سکتا ہے آپ زیادہ بہتیاتی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی تعلیم کی بات کریں تو یہ مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ پڑھائی پر پورا فوکس بنا کر چلیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی لیکن چوبیس جلائی سے تھوڑا سلو ہو سکتا ہے آپ کا پڑھائی سے من بھٹک سکتا ہے اس لئے آپ کو مہنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی میرل لائف کی بات کریں تو چوبیس جلائی تک یہ مہنہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا آپ آسانی سے اپنے رشتے کو ہینڈل کر پائیں گے لیکن اس کے بعد آپ کو تھوڑا سنبل کر چلنے کی ضرورت ہوگی اور اگر آپ منگنی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو چوبیس جلائی سے پہلے آپ کر سکتے ہیں لیکن اٹھارہ جلائی کے بعد آپ کو اپنے رشتے داروں کے ساتھ پیار محبت سے چلنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس دوران آپ کے لہجے میں تھوڑی تلخی ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بگاڑ پیدا نہ ہونے دیں اور اپنے مخالفین سے بچ کر چلیں اور ہو سکتا ہے اس دوران آپ کسی کام کے لئے لمبی دوری کا سفر کریں بٹ چوبیس جلائی سے آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے کیریئر کی بات کریں تو جلائی کا مہنہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا بس آپ نے من لگا کر محنت کرنی ہے آپ کو اپنی محنت کا پھل اچھا ملے گا گیرہ جلائی سے مائنڈ آپ کا اچھا چلے گا آپ اپنے کام کو اچھے سے کر پائیں گے بٹ اس دوران تھوڑا آور کونفیڈنٹ ہونے کا بھی چانس ہے اس لئے آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہے باقی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ کا کام بولنے سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا بزنس کی بات کریں تو جلائی کا مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا خاص طور سے جو لوگ اون لائن کام کرتے ہیں یا پھر بولی سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں ٹیکنیکل کا کام کرتے ہیں گاڑیوں کا کام کرتے ہیں زمیدار ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو گیارہ جولائی سے مریخ آپ کے مالی فائدے والے گھر میں ہوگا آپ سب کے لئے اچھے کی امید ہے انشاءاللہ مائنڈ آپ کا اچھا چلے گا آپ اپنے کام کو اچھے سے ہینڈل کر پائیں گے لیکن اس دوران آپ نے زیادہ اوور کونفیڈنٹ نہیں ہونا تھوڑا سنبل کر چلنا ہے آپ اپنے کام پر پورا فوکس بنا کر چلیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ستارے کی ایک نشن اس لحاظ سے اچھی ہے لیکن اگر کسی کی کنڈلی بہت زیادہ خراب ہے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے آپ روزانہ یا ذل جلالی والی کرام 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور ہر ہفتے کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیا کریں اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں ریلیشنشپ میں ہیں تو جولائی کا مہنہ آپ کے لئے نورمل ہو سکتا ہے یعنی نہ زیادہ اچھا نہ برا اس مہینے میں آپ نے کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی تھوڑا سمجھداری سے چلنا ہے کیونکہ دنیاوی خواہشات کی طرف آپ کا دھیان زیادہ ہو سکتا ہے تھوڑا سنبل کر چلنا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں شکریہ